بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشاہدین الکرام کے فلال کے افساہ کے خبور تمام عید سعید لاکم جمیعہ و دعا اللہ الحفیظ کم جمیعہ مشاہدین الکرام جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج عید کا دن ہے اور عید کے اس دن پر رعفظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج عید العزہ کا دن ہے اور عید العزہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک ازمائش آئی تھی ایک ذمہ داری آئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب آیا اور اس خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ آپ جو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں زبا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب آیا کہ ابباجان جو آپ کہیں گے وہی ہوگا جو آپ کو خواب آیا جو آپ کو وئی آئی ہے کیونکہ جو ایک خواب ہوتا ہے انبیاء کرام کا وہ ایک وئی کی طرح ہی ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی راضی ہو گے اور منہ کے مقام پہ چلے گے وہاں پہ جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے فرشتہ آیا اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دھمبہ رکھ دیا اور اس دھمبے کی پھر قربانی ہوئی اور اسی مناسبت سے اسی وجہ سے تا حیات قیامت تک جو ہے انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں وہ جو ہے قربانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو آج عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے اور آپ لوگ نے قربانیاں کی ہوں گی تو آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو لازمی دیکھیں گے جو غریب ہیں خاص طور پر غریبوں کو بالکل نہ بھولیے گا ان کی لازمی ہیلپ کیجئے گا اور جو قربانی کا گوشت ہے وہ لازمی آپ غریب لوگوں کے اندر تقسیم کریں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے قربانی پہ تو آپ لوگ لازمی جو آپ لوگ کے آس پاس جو غریب لوگ ہیں پور امنگرز ہیں ان کی ہیلپ کریں ان کو پیسو کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ مشکل وقت ہے ہر جگہ پہ لوگ ڈان ہے سب کچھ بند ہے مجمع بند کیا ہوا ہے ہر چیز کو اور آپ لوگ سے ایک اور بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے دن کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اس وائرس کو ختم کرے اس وبا کو ختم کرے تاکہ لوگوں کے معاملات زندگیاں وہ حل ہو سکیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ سے یہ بھی کہیں گے جو منسٹری آف ہیل کی طرف سے ادایات جاری کی گئی ہیں کہیں پر بھی آپ لوگ رہتے ہیں کسی بھی نیشن میں آپ لوگ رہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اومان کوئید یعنی خلیج مطلب دنیا میں کئی یورپ لندن کہیں پر بھی جو ایس اوپیز بنائی ہیں آپ لوگ کی نیشن میں جو ایس اوپیز بنائی گئی ہیں آپ لوگ کے ملکوں میں اس کو لازمی فالو کریں جیسے اومان میں جو ایس اوپیز بنائی گئی ہیں ماسک لگا کے رکھیں سنیٹائز کرتے رہے ایتوں کو باہر نکل دے تو ماس پہن کے گلوفز پہن کے نکلیں سوشل ڈسٹس رکھیں گیترنگ بلکل نہ کریں خاص طور پر عید کے موقع پر بلکل جو ہے گیترنگ نہ کریں کیونکہ پچھلی جو چھوٹی ایت تھی اس پہ بھی جو گیترنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی کیسز آ رہے تھے پورے ورڈ کے اندر کیسز آ رہے تھے تو اس لیے آپ لوگ گیترنگ سے اشتناب کریں اور اس ایت کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کے اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور دوبارہ سے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو عید الازم مبارک کو بی سیف انیور ہاؤسس بی سیف انیور رومز اب تک کے لیے راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت دواؤں کی درخواست آپ لوگ سے بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے گا اللہ حافظ